یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تحجد کا سجدہ کچھ تو ایسا نہ ممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو چوتاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں تحجد کا بلاوہ فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے تحجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے تحجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا جب وہ اللہ رات کی آخری پہر تمہیں ملاقات کے لئے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لٹاتا جس کے نصیب میں تحجد کا سجدہ لکھتی آ گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھتی آ گیا وقت تحجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں تقدیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آگوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں جس دعا نے تمہیں تحجد کی لگن لگا دی ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائی تمہارا تحجد اکانہ بھی ایک موجزہ ہے جو دعا تمہیں تحجد تک لے آئی وہ بھی ایک موجزہ ہے اور پتہ ہے تحجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ موجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گی موجزوں کا دربازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لئے کبھی تم نے تحجد میں مانگ کر دیکھا ہے تحجد تو ہے ہی موجزہ تمہیں تحجد نصیب ہوگی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ موجزہ کیا ہوگا جس چیز کی چاہت تمہیں تحجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ وہ چیز تمہیں ملنے والی ہے اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا وہ بس اپنے قریب کرنے کے لئے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو بس یہ جان لو کے جو تحجد میں مانگا ہے وہ ملے گا ضرور تحجد کا سشتہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تحجد لاتلی عبادت ہے اور اللہ کے لاتلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے تحجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر نممکن سی بات ہے تم اسے منانے کے لئے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانیں یہ تو نممکن سی بات ہے تحجد کی سب سے بڑی طاقت ہی ہے کہ تحجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف مور دیتی ہے پھر انسان کی طلب نہیں چکاتی پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے بے پناہ محبت تحجد کا وقت تھا چند آنسو تھے اندھیری رات تھی میں تھی اللہ کی محبت تھی اور میں سشتے میں گر کر رونے لگی روتے روتے کب اللہ نے مجھے سنبھال لیا پتہ ہی نہیں چلا تحجد کی نماز موجزے کا ذریعہ ہے جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے تحجد کا راستہ دعائیں جب قبولیت کے لئے اللہ کی ربرو ترتیب میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو تحجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے تحجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں پر قبولیت کی نشانی ہیں تحجد کی دعائیں میں کتنی طاقت ہیں تحجد کی دعا اتنی طاقتور ہیں وہ آسمان کے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے یقین جانئے یہ دردکار ڈھیر انگنت آرزویں یہ تمہارے غم اور تمہارے ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا تحجد پڑھا کرو کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے تحجد اتنی قیمتی ہے اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں جس کے نصیب میں تحجد کا سشتہ لکھتی آ گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھتی آ گیا تمہاری تحجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں اب تمہیں سبر کا پہلو تھامی رکھنا ہے کیونکہ اب جو ہوگا وہ موجزہ ہوگا تحجد تک پہنچنا تمہارا بیوچہ تو نہیں ہے آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے جو کہانی تحجد تک پہنچ جاتی ہیں پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے تحجد میں بہنے والا ہارانسو اللہ سے کن کہنے کی سپارش کرتا ہے کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تحجد کے سچتے میں آنسوں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تحجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے دعائیں جب کبولیت کے لئے اللہ کے روپ روح ترتیب میں کھڑی ہوتی ہیں تو تحجد کی دعائیں سب سے پہلی سف میں ہوتی ہیں وہ سف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نمازنا ہوتا ہے تحجد عشق ہے تحجد سکون ہے تحجد کبولیت کی راہ ہے تحجد موجزوں کی راہ ہے تحجد اور رب سے عشق کا ثبوت ہے جب اللہ پہ بروسہ کر لو تو پھر یہ نہیں سوچو کہ کیسے ہوگا پھر بس یقین رکھو کہ اب سب اللہ کرے گا اور اس نے جیسے اپنا کام کرنا ہے یہ تو تمہارے نصیب کو بھی نہیں پتا جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی منپسند چیز کے لیے مناتا ہے تڑپ سے گر گر آتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت ہی ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا اللہ سے لے کر موجزوں تک کن سے لے کر پایا کون تک تحجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ سے تحجد کی لگن لگا دیتا ہے جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریخی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہیں پھر میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی اور پھر طلب اللہ کی ہو اور نہ ملے ایسا تو ممکن ہی نہیں تحجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا نہ ممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے یوں ہی تو نہیں پالیا تحجد کا سجدہ تم نے کچھ تو ایسا ہے جو ممکن ہونا ہے تمہارے لئے تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارو وہ تمہیں بھی موجزوں کی صبحوں عطا کر کے رازی کر دے گا لاحاصل خواہشیں ادھورے کی سے نامکمل خواب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بعد تحجد کی دعاوں پہ آتی ہیں تحجد میں جکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے جس چیز کی طلب اگر تمہیں تحجد کے قریب لے آئی ہیں تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا وہ نواز کے ہی رہے گا بات تحجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہیں جو موزن کی نہیں بلکہ دل کی آزان پر پڑھی جاتی ہیں جو کہانی تحجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے تحجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے اور اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی لاتلی نماز تحجد عطا کرتا ہے نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن چاہتے ہیں اور تعبیریں ایک ان میں بدل جاتی ہیں یہ جو تحجد کی دعائیں ہوتی ہیں نا یہ قسمتوں کا رخ بدل دیتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی